نواز شریف پاکستان آکر اے پی سی میں شامل نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا ویڈیو لنگ کے ذریعے شریک ہو جائیں بلاول بٹو زرداری نے ترپ کا پتہ پھیک دیا ٹویٹ میں لکھا نواز شریف سے ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا ہے اے پی سی میں بزریا ویڈیو لنگ شرکت کی دعوت دی ہے خیر خیریت بھی دریافت کی نواز شریف نے بلاول کی دعوت قبول بھی کر لی لیگی رہنما مصادق مالک کہتے ہیں نواز شریف اے پی سی میں بزریا ویڈیو لنگ خطاب کریں گے ماریم نواز نے نئے خواہشات پر بلاول کا شکری آدھا کیا پی ٹی آئی رہنما بابا روان نے نواز شریف کے آن لائن خطاب کو سیاسی شبدبازی قرار دے دیا بیان میں کہا آن لائن خطاب کا انقلاب کھانے کی میز سے آگے نہیں پڑھ سکتا نواز سیاست کے لیے عدالت کے لیے انفٹ کیا یہ کھلا تازاد نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے حکم پر دفتر خارجہ متحرک نواز شریف کے وارن گرفتاری لندن ہائی کمیشن کو بجوا دیئے گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہائی کمیشن جس پیشرف سے آگا کرے گا وہ عدالت کے علم میں لائیں گے دو ہزار اٹھارہ میں کس رکنے پارلمنٹ نے کتنا ٹیکس دیا ٹیکس ڈریکٹری جاری عمران خان نے دو لاکھ بیاسی ہزار ٹیکس عدا کیا بلاول نے دو لاکھ چورانوے ہزار شہباز شریف نے ستانوے لاکھ روپے ٹیکس کی مد میں دیئے شاید خاکہ رباسی نے سب سے زیادہ چوبیس کروڑ روپے ٹیکس جمع کر آیا عثمان بزدار نے کوئی ٹیکس نہیں دیا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے دس لاکھ سے زائد اور جام کمال نے اٹھالیس لاکھ روپے ٹیکس عدا کیا ایف بی آر نے سرینہ عیسیٰ پر تسلی وقت جوابات نہ دینے پر ساڑھے تین کروڑ روپے جرمانہ کر دیا سرینہ عیسیٰ نے اقدام غیر قانونی قرار دے دیا کہا ایف بی آر نے سنے بغیر آرڈر پاس کیا سابق ایم ڈی پی ایسو شیخ عمران کی غیر قانونی تائناتی کا ریفرنس شاہد خاکان اباسی کی ترخواست سے زمانت پر تفصیلی فیصلہ جاری اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ ریفرنس کا مقصد زبان بن کرانا ہے عدالتی ریمارکس ملزمان کی زمانت میں توسیق نام ای سیل میں شامل کرنے کا حکم تعلیمی داروں میں کرونا کے بڑھتے کیسے سن میں چھٹی سے آٹھویں کلاسز کھولنے کا فیصلہ موخر وزیر تعلیم سن سعید غنی کہتے ہیں اٹھائیس ستمبر کو فیصلے پر نظر سانی کریں گے سن حکومت نے معاملے پر وفاق سے مشورہ نہیں کیا وفاقی وزیر شفقت محمود کا شکوہ بولے کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دوسرے مرحلے میں کلاسز تئیس ستمبر سے ہی شروع ہوں گی اور سانہائے موٹر وے کے مرکزی ملزم عابد کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا واردات کے دس دن بعد بھی پولیس گرفتار کرنے میں ناکام عابد کے روپ بدل کر رپوش ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا سات مختلف روپ کی تصاویر جاری کر دی گئیں